آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم جوارین کے بارے میں پڑ رہے تھے بھائی اور صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ جوارین سے مراد ہر وہ جمع ناقص ہے جو فوائل وزن پر آئے چاہے یائی ہو چاہے وابی تو یہ جو جوارین جیسے الفاظ ہیں یہ قاضی کی طرح ہیں یعنی جس طرح حالت رفعی اور جری کے اندر قاضی کی یا گر جاتی ہے اور یا سے ماقبل جو ضاد ہے اس پر تنوین آ جاتی ہے اسی طرح جوارین جیسے جو الفاظ ہیں ان میں بھی حالت رفعی اور جری میں یا گر جائے گی اور یا کا ماقبل جو راہ ہے اس پر تنوین آ جائے گی تو حالت رفعی اور جری میں پڑیں گے جوارین اور حالت نسبی جو ہے اس میں جواریہ غیر منصرف پڑیں گے تو یاد رکھو یہ جواریہ جو حالت نسبی میں ہے اس صورت میں تو بالاتفاق یہ غیر منصرف ہے البتہ حالت رفعی اور جری میں اختلاف ہے بھئی میں نے تفصیل بتلائی تھی کہ جوارین کے اندر بھئی تین مذاہب ہیں بھئی پہلا مذہب امام زجاج کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جوارین جیسے الفاظ جو ہیں ان کے اندر اعلال مقدم ہے غیر انصرف پر بھئی اور اعلال کہتے ہیں کہ حروف علت کے اندر کوئی تبدیلی کی جائے اس کو اعلال کہتے ہیں حروف علت تین ہیں وَاوْ عَلِفْ وَاورْ يَا تو ان حروف علت کے اندر کوئی بھی تبدیلی کی جائے اس کو اعلال کہتے ہیں چاہے حرف علت سے حرکت کو گرا دیا جائے یا حرف علت ہی کو گرا دیا جائے اس کو حضف کر دیا جائے یا ایک حرف علت کی جگہ دوسرا حرف علت لے آئیں تو بہرحال حرف علت کے اندر جو بھی تبدیلی کی جائے اس کو اعلال کہتے ہیں تو پہلے مذہب والے کہتے ہیں کہ اعلال مقدم ہے غیر انصرف پر اس لیے کیونکہ اعلال کا تعلق کلمے کی ذات سے کلمے کے جوہر کے ساتھ ہے اور غیر انصرف کا تعلق کلمے کی صفت کے ساتھ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ذات مقدم ہوتی ہے صفت پر تو جس چیز کا تعلق ذات سے ہوگا وہ مقدم ہوگی اور جس چیز کا تعلق صفت سے ہوگا وہ مؤخر ہوگی لہٰذا اعلال مقدم ہے غیر انصرف پر چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جاعتنی جوارین کے اندر جو جوارین ہے کہتے ہیں اس کی اصل جوارین تھی کیونکہ اسم کے اندر اصل منصرف ہونا ہے تو جوارین پر جو تنوین آ رہی ہے یہ تنوین صرف ہے یعنی تنوین تمکن ہے بھئی پھر اعلال مقدم ہے یا پر زمہ سقیل تھا زمہ کو گرا دیا تو یا ساکن ہو گئی آگے نون تنوین بھی ساکن ہے جوارین بن گیا بھئی تو اجتماع ساکنین على غیر حد ہی آیا اول حرف مدہ تھی یا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا جوارین ہوا تو جوارین کے اندر جو تنوین تھی وہ بھی تنوین صرف تھی اور یہ جو جوارین کے اندر تنوین ہے یہ بھی تنوین صرف ہے کیونکہ یہ کلمہ ابھی بھی منصرف ہے وجہ یہ کہ جب اعلال ہو گیا اب جوارین رہ گیا یہ تو مفرد کا وزن بن گیا جوارین جو ہے سلامین اور کلامین کے وزن پر ہوا اور سلام اور کلام یہ تو مفرد ہیں تو اب جمع منتحل جمعہ کا وزن ہی باقی نہیں رہا لہٰذا یہ منصرف ہے بھئی تو اس کے اندر جو اعلال سے قبل تنوین تھی وہ بھی تنوین صرف تھی اور اعلال کے بعد جو تنوین ہے وہ بھی تنوین صرف ہے یہ مذہب تھا امام زجاج کا جبکہ دوسرا مذہب جو ہے امام خلیل امام سیبوے اور امام مبرد کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جوارین جو ہے اس وقت غیر منصرف ہے اعلال سے قبل تو یہ منصرف تھا لیکن اس وقت کیا ہے غیر منصرف ہے تو جوارین اس کے اصل کیا تھی جوارین تھی کیونکہ اصل ہے انصرف تو منصرف تھا اور ان کے نزدیک بھی اعلال مقدم ہے غیر انصرف پر پھر کیا کیا گیا زمعہ پر سقیل تھا اس کو گرا دیا گیا تو یا ساکن ہوئی آگے نون تنوین بھی ساکن جوارین بن گیا بھئی تو اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی آیا تو اول یا تھی حرف مدہ اس کو گرا دیا کیا بن گیا جوارین ہو گیا تو یا جو گری ہے وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گری ہے اور تقدیرا ابھی بھی موجود ہے تو لہٰذا یہ جمع بھی ہے اور جمع منتحل جمع والا سیغہ بھی ہے کیونکہ یا تقدیرا موجود ہے تو اب اس پر حکم لگ گیا یہ کیا بن گیا غیر منصرف بھئی تو جب یہ غیر منصرف بنا تو پھر اس کے آخر سے تنوین سرف گر گئی جب تنوین سرف گری تو پھر اس یا کے واپس آنے کا احتمال تھا لہٰذا اس یا کے عوض میں یا اس یا کی حرکت کے عوض میں اس کو تنوین دے دی گئی تاکہ وہ یا محضوفہ واپس لفظوں میں نہ آ جائے اور یہ کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ یہاں پر یا تقدیرا موجود ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حالت رفعی اور جری میں جوارین اسی طرح رہتا ہے عامل اس پر داخل ہو رہے ہیں ایک عامل رفع کا تقاضہ کر رہا ہے ایک عامل جر کا تقاضہ کر رہا ہے لیکن راہ پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا جا اتنی جوارین مررت بجوارین دیکھا راہ پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا وجہ یہ کہ یہاں پر یا تقدیرا ابھی بھی موجود ہے اور اعراب آخری حرف پر آتا ہے اور راہ تو آخری حرف نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو ان کے نزدیک معلوم ہوا کہ اعلال سے قبل جو تنوین تھی وہ تو تنوینِ صرف تھی لیکن اعلال کے بعد جو تنوین ہے وہ تنوینِ عوض ہے اور میں نے بتایا تھا امام سیبوے اور امام خلیل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تنوین حوض ہے یا کا اور امام مبرد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تنوین حوض ہے یا کی حرکت کا بھئی اور تیسرا مصحب امام کیسائی کا ہے بھئی وہ فرماتے ہیں غیرِ انصرہ مقدم ہے اعلال پر تو جب غیرِ انصرہ مقدم ہے تو جوارین حالتِ رفعی میں کیا ہوگا جواریو اور حالتِ نسبی میں جواریا اور حالتِ جری میں جواریا تو حالتِ نسبی اور جری کے اندر تو یا پر فتحہ آ رہا ہے وہ فتحہ برقرار رہے گا کیونکہ یا پر زمہ اور کسرہ سقیل ہوتا ہے فتحہ سقیل نہیں ہوتا تو صرف ایک حالت میں اعلال ہوگا اور وہ حالتِ رفعی ہے تو حالتِ رفعی میں جواریو تھا پھر یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا پھر اس زمہ کے عوض کیا لے آئے تنوین لے آئے تاکہ اجتماع ساکنین سے یا گر جائے اور کلمہ خفیف ہو جائے تو پھر یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو کیا بن گیا جوارین بن گیا تو یہ جو جوارین پر تنوین ہے تو یہ تنوین عوض ہے وہ جو یا کی حرکت ہم نے گرائی تھی بات سمجھ میں آگئے تو اس مذہب کے مطابق اعلال صرف حالتِ رفعی میں ہوا ہے جبکہ مشہور مذہب کے مطابق اعلال دو حالتوں میں ہوا ہے حالتِ رفعی میں بھی اور حالتِ جہری میں بھی بات سمجھ میں آگئے جی اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اَتْ تَرْكِيبُ وَهُوَ سَيْرُورَةُ كَلِمَتَيْنِ اَوْ اَكْسَرَ كَلِمَتًا وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ حَرْفِيَّتِ جُزْئِن فَلَا يَرِدُ النَّجْمُ وَبَصْرِيٌ عَلَمَيْنِ اسبابِ مناصرف میں سے آج ہم ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے بھئی یاد رکھو ترکیب اسے کہتے ہیں کہ دو کلموں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا لیا جائے رکب ایورکیبو ترکیب کا معنی ہے جوڑنا دو یا زیادہ لفظوں کو جوڑ کر ایک ہی کلمہ بنانا اس کو کیا کہتے ہیں ترکیب بھئی بھئی آپ نے پڑا ہوگا کہ مرکب جو ہے ایک مرکب مفید ہے ایک مرکب ناقص مرکب مفید جس سے بات پوری سمجھ میں آجائے یعنی کلام کو کہتے ہیں اور مرکب ناقص جس میں بات پوری نہ ہو بھئی اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں اور پھر اس مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں بھئی ایک مثلا مرکب اضافی ہے ایک مرکب بینائی ہے ایک مرکب مناصرف وغیرہ بھئی تو مرکب مناصرف جو ہے آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے مرکب مناصرف دیکھو نام سے پتا چل رہا ہے وہ لفظ جو مرکب ہے اور مناصرف ہے یعنی غیر منصرف ہے بھئی تو ترکیب سے یہاں وہ ترکیب مراد ہے جو غیر انصراف کا سبب بنے گی اس کی تفصیل مصنف آپ کو بتلائیں گے تو ترکیب کسے کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر ایک ہی کلمہ بنا دینا اس کو ترکیب کہتے ہیں جوڑنا جیسے یہ مرکب مناصرف ہے اس کے اندر ترکیب ہے یہ دراصل دو کلموں کو جوڑ کر ملا کر بنایا گیا ہے ایک لفظ ہے اس میں بعلن اور ایک ہے بکن تو ان دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا بعلن ایک بدھ کا نام تھا جو کسی علاقے میں تھا اور وہاں کے مشرقین اس کی عبادت کیا کرتے تھے تو اس بدھ کا نام کیا تھا بعلن اور بکن یہ اس علاقے کا کوئی بڑا آدمی تھا کوئی مشہور آدمی تھا تو ان دونوں کو ملایا اور شہر کا نام رکھ دیا تو بعلبکہ اس شہر کا نام ہے اور یہ غیر منصرف ہے یہ تو یہ دو لفظوں کو ملا کر جوڑ دیا اس میں یاد رکھو پہلا لفظ ہے بعل اور دوسرا ہے بکہ تو دو لفظوں کو جوڑ کر ملا دیا اور اس کے اندر جو پہلا جوز ہے وہ مبنی علی الفتح ہوئے اور دوسرا جوز جو ہے وہ معرب ہے وہ غیر منصرف ہے جوڑ کر نام رکھ دیا اور یہ اب غیر منصرف ہے جانی بعل بکو دیکھا رفع پڑ رہا ہوں اور بغیر تنوین کے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے بھئی کیا ہے ایک علمیت ہے نام ہے اور ایک ترکیب ہے اس کے اندر تو بعل بکو یہ غیر منصرف ہے اس پر کسرا بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی جیسے تھا جانی عمر رأیت عمرہ مررت بی عمرہ یہاں پر بھی اسی طرح ہے جانی بعل بکو رأیت بعل بکہ مررت بی بعل بکہ دیکھا حالت نصبی اور جری میں فتحہ آئے گا اور حالت رفعی میں زمہ آئے گا کسرا بھی اس پر نہیں آئے گی اور تنوین بھی نہیں آئے گی تو یہ ہے ترکیب بھئی بات سمجھ میں آگئی کہ دو لفظوں کو دو کلموں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا لینا اب ذرا متن متن دیکھ لیجئے کہتے ہیں اترکیب ترکیب جو ہے شرطہ العلمیت اس کی شرط علمیت ہے علم ہونا چاہیے وَأَلَّا يَكُونَ بِي اضافتِن وَلَا اِسْنَادِن اور اضافت اور اصناد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے مِسْلُ بَعْلَ بَقْقَ جیسے کہ بَعْلَ بَقْقَ ہے بھئی بھئی ترکیب کی شرط بیان کر رہے ہیں ترکیب میں آپ کو بتلا رہے ہیں کہ تین شرطیں ہیں پہلی شرط کیا کہ علم ہونا چاہیے دوسری شرط یہ کہ اس میں اضافت نہیں ہونی چاہیے یعنی وہ آپس میں جن دو لفظوں کو آپ نے ملایا ہے وہ آپس میں یعنی وہ جملہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسناد کس میں ہوتی ہے جملے کے اندر ہوتی ہے زیدن قائمون قائمون کی اسناد کی جا رہی ہے زید کی طرف تو زید ہوا مُسْنَدِ لے اور قائمون ہوا مُسْنَد اور دونوں کے درمیان کیا موجود ہے اسناد موجود ہے تو لہٰذا اضافت بھی نہیں ہونی چاہیے اور اسناد بھی نہیں توجہ ہے کتنی شرطیں ہو گئیں ترکیب کے لیے تین شرطیں پہلی شرط کیا عالم ہونا چاہیے عالم ہونا چاہیے اور دوسری شرط کیا اضافت نہ ہو تیسری شرط کیا اسناد نہ ہو تو ایک شرط وجودی ہے دو شرطیں عدمی ہیں عالم ہونا چاہیے عالم کا ہونا ضروری اور اسناد اور اضافت کا نہ ہونا ضروری ہے تو ترکیب کے اندر تین شرطیں ہو گئیں دیکھئے اب مطن دیکھئے ذرا کہتے ہیں ترکیب شرطہ العالمیت ترکیب جو ہے اس کی شرط علمیت ہے علم ہونا چاہیے بھئی علمیت کی شرط اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ آپ نے دو کلموں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے تو علم جب بنا دیں گے تو اب یہ ترقیب پکی ہو گئی کیونکہ علم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی اگر علم نہیں ہے تو پھر تو کبھی ان دو لفظوں کو ملائیں گے کبھی علاق کر دیں گے لیکن جب نام رکھ دیا تو پھر نام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اب اس شہر کا نام ہی بعلہ بکہ ہے اب بعل اور بکہ کو علیدہ نہیں کریں گے تو علمیت کی شرط کیوں لگائی کیونکہ علم کے اندر تبدیلی نہیں کی جاتی تو جب ترقیب کے بعد علمیت آگئی نام رکھ دیا گیا کسی کا اب یہ ترقیب جائے گی نہیں ختم نہیں ہوگی اب یہ ترقیب پکی ہو گئی یہ دولہ ساپس میں پکے جھڑ گئے کیونکہ علم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ اسباب مناصرف کیا کرتے ہیں لفظ کو غیر منصرف بناتے ہیں اسم کے اندر اصل ہے منصرف ہونا اور غیر منصرف ہونا خلاف الاصل ہے غیر منصرف ہونا خلاف الاصل ہے تو یہ اسباب مناصرف کیا کرتے ہیں اسم کو اپنی اصل سے نکال کر غیر اصل کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کے لئے کوئی قوی سبب چاہیے کمزور سبب اس کو اپنی اصل سے نہیں نکال سکتا تو لہذا اسی لئے ترکیب کے اندر بھی علمیت کی شرط لگا دی تاکہ یہ ترکیب پکی ہو جائے اور اس کے اندر قوت آ جائے اب یہ اسم کو اپنے اصل سے نکال کر غیر منصرف بنائے گی تو کہتے ہیں اترکیب شرطہ العلمیت ترکیب اس کی شرط علمیت ہے علم ہونا ہے وَأَن لَا يَكُونَ بِإِضَافَتٍ وَلَا إِسْنَادٍ اور نیز اضافت نہیں ہونی چاہیے وجہ یہ کہ آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے کہ غیر منصرف جو ہے توجہ ہے غیر منصرف پر جب علف لام آ جائے یا وہ مضاف بن جائے یعنی اس کے آگے اضافت کر دی جائے تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے اس پر کسرہ تنوین تو نہیں آئے گی کیونکہ علف لام آیا ہے علف لام اور تنوین ہی کٹھے نہیں ہو سکتے اور اضافت کے ساتھ بھی تنوین نہیں آتی کیونکہ مضاف سے بھی تنوین گر جاتی ہے تو تنوین تو نہیں آ سکتی البتہ کسرہ آ جائے گا جیسے جانی احمد رأیت احمدہ مررت بی احمدہ اب اس پر ذرا علف لام لے آؤ حالت جری میں ذرا علف لام لے آؤ مررت بی ال احمدی مررت بی ال احمدی دیکھا علف لام آیا تو اب کسرہ آ گیا اور اسی طرح اضافت کر دو مررت بی احمدی میں آپ کے احمد کے پاس سے گزرا تو اضافت کیا پھر بھی کسرہ آ گیا ویسے کیا تھا مررت بی احمدہ دیکھو کسرہ نہیں آ رہا تھا تنوین بھی نہیں اور کسرہ بھی نہیں لیکن جب اس پر علف لام لے آؤ یا اضافت کر دو مررت بی ال احمدی اور مررت بی احمدی کا تو اضافت اور علف لام کے صورت میں غیر منصرف پر کسرہ آ جاتا ہے اب پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس وقت جب اس پر علف لام آ گیا یا اس کی اضافت کر دی تو اب یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ ابھی بھی غیر منصرف ہے صرف منصرف والا حکم آ گیا ہے کہ کسرہ آ سکتا ہے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت یہ غیر منصرف ہے ہی نہیں بلکہ اب یہ منصرف ہو چکا ہے تو غیر منصرف پر جب علف لام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو پھر اس پر کسرہ آ جاتا ہے اب اس میں علماء کا اختلاف بعض کہتے ہیں یہ ابھی بھی غیر منصرف ہے صرف منصرف والا حکم آیا ہے یہ خود غیر منصرف ہی ہے جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں یہ غیر منصرف اب رہا ہی نہیں بلکہ کیا بن گیا ہے منصرف بن گیا ہے وجہ یہ کہ علی فلام اور اضافت اسم کے بڑے خاصے ہیں تو جب یہ آ گئے تو اس کی جو مشابہت تھی فیل کے ساتھ وہ کمزور پڑ گئی تو اب یہ منصرف بن گیا تو بات چل رہی تھی ترکیب کی ترکیب کے اندر انہوں نے شرط کیا لگائی وہ ترکیب اضافت کے ساتھ نہ ہو وجہ یہ میں نے ابھی بتایا کہ اضافت تو غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے جبکہ بعض کے نزدیک تو منصرف ہی بنا دیتی ہے تو جب اضافت وہ غیر انصراف کے منافی ہے تو وہ غیر انصراف کا سبب بھی نہیں بن سکتی بات کس کی چل رہی ہے ترکیب اور اس ترکیب نے سبب بننا ہے کس کا غیر انصراف کا اور اس ترکیب میں اگر کیا ہوئی اضافت ہوئی تو اضافت جب غیر منصرف پر اضافت آتی ہے تو اس کو کیا بنا دیتی ہے منصرف بنا دیتی ہے یا منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے معلوم ہوا اضافت غیر انصراف کے منافی ہے تو جب ترکیب کے اندر اضافت آ جائے گی بھئی اضافت تو غیر انصراف کے منافی ہے تو وہ غیر انصراف کا سبب کیسے بن سکتی ہے توجہ ہے کس ترکیب کی بات ہم کر رہے ہیں جو غیر انصراف کا سبب بنے گی اور اضافت تو خود کیا ہے غیر انصراف کے منافی ہے تو لہٰذا جب اضافت ہوگی ترکیب کے اندر تو وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بننے دے گی یہ معنی ہے اور وہ ترکیب اضافت کے ساتھ نہ ہو اور اسناد کے ساتھ بھی نہ ہو اس لئے کیونکہ جب اسناد آئے گا تو وہ جملہ بن جائے گا جملہ بن جائے گا اور یاد رکھو جملہ مبنی ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ جملہ مبنی الاصل ہوتا ہے جملہ کیا ہوتا ہے مبنی الاصل ہوتا ہے تو جب دو لفظوں میں اسناد آئے گا پھر تو وہ مبنی بن جائے گا اور منصرف اور غیر منصرف یہ تو معرب کی قسمیں ہیں پھر تو وہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا تو اسی لئے انہوں نے کہا ترکیب جو ہے اضافت والی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اسناد والی بھی نہیں ہونی چاہیے اضافت والی کیوں نہیں کیونکہ اضافت غیر انصرف کے منافی ہے اور اسناد والی کیوں نہیں کیونکہ اسناد اگر آئے گا ترکیب کے اندر تو وہ جملہ بنے گا اور جملہ کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے اور غیر منصرف ہونا یہ تو معرب کی قسم ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی پھر شروع سے شرع کے ساتھ اب ہم اس کو حل کریں گے ترکیب میں نے آپ کو بتلایا ترکیب کسے کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر ایک ہی کلمہ بنا دینا اس کو کیا کہتے ہیں ترکیب اب پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں شارح جامع بھئی کہتے ہیں وہ ہو جانا ہے دو کلموں کا یا دو سے زیادہ کا کلمتوں واحدتا ایک ہی کلمہ دو یا زیادہ کلموں کا مل کر ایک ہی کلمہ ہو جانا من غیر حرفیت جزئن حرفیت بھئی حرفیت میں نے آپ کو بتلایا ہے بھئی کہ کسی اسم سے مستر بنانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے اس کے آخر میں یا مشدد اور گولتا جوڑ دیتے ہیں جیسے زارب سے زاربیت مضروب سے مضروبیت تو زاربیت کا کیا معنی زارب ہونا مضروبیت کا کیا معنی مضروب ہونا دیکھو مستر بن گیا اسی طرح حرف ہے تو غیر حرفیتین اس کے ساتھ یا مشدد اور گولتا جوڑ کر اس کو مستر بنا دیا حرفیت کا کیا معنی حرف ہونا کیا معنی حرف ہونا مستر بن گیا اب دیکھو تو دیکھو اس میں غیر کی اضافت ہے حرفیت کی طرف اور حرفیت کی اضافت ہے جز کی طرف اور ترجمہ کہاں سے شروع کرتے ہیں آخر سے مضافلے سے ترجمہ شروع کرتے ہیں کسی جز کے حرف ہونے کے بغیر کسی جز کے حرف ہونے کے بغیر بھئی ترکیب کی بات چل رہی ہے کہتے ہیں ترکیب یہ ہے ادھر دیکھئے ترکیب یہ ہے کہ دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا لیا جائے لیکن ان میں کوئی جز حرف نہیں ہونا چاہیے ان میں کوئی جز حرف نہیں ہونا چاہیے اگر حرف اس کا جز ہوا تو وہ ترکیب غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گی جیسے دیکھو احدہ عشارہ اصل میں کیا تھا احدوں و عشرون تو احدوں و عشرون تھا درمیان میں وہ حرف عطف تھا پھر اس حرف عطف کو یہ اس عشارہ کے اندر چھپ گیا دونوں جز مل کر ایک بن گئے اور وہ ان کے اندر چھپ گیا تو اس نے سارے کو مبنی بنا دیا احدہ عشارہ یہ سارا کیا ہے مبنی ہے تو دیکھو حرف اس کا جز ہے اور اس نے کیا کیا پورے مرکب کو مبنی بنا دیا اور ہم تو یہاں اس ترکیب کی بات کر رہے ہیں جو غیر انصراف کا سبب بنے گی اور غیر منصرف ہونا یہ تو معرب کی قسم ہے تو جب حرف جز بنے گا تو وہ کبھی تو مبنی بنا دے گا اور کبھی وہ منصرف ہی رہے گا غیر منصرف نہیں بنے گا بات سمجھ میں تو حرف جو ہے وہ جب جز بنے گا تو کبھی تو وہ مبنی بنا دے گا جیسے احدہ عشارہ کو حرف نے کیا بنا دیا مبنی بنا دیا اور کبھی وہ اسی طرح رہے گا بھئی یعنی معرب منصرف ہی رہے گا ادھر دیکھو جب حرف جز بنے گا اس مرکب کا یا تو وہ اس کو مبنی بنائے گا یا اس کو منصرف ہی رہنے دے گا غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا اسی لئے کہا من غیر حرفیت جز ان کسی جز کے حرف ہونے کے بغیر کسی جز کے یعنی کوئی جز حرف نہیں ہونا چاہیے ترکیب سے کونسی ترکیب مراد ہے جس میں کوئی جز حرف نہیں ہونا چاہیے دوبارہ ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں وہ ہوا سیرورت کلمتین او اکسر کلمت واحدتا من غیر حرفیت جز ان اور وہ دو یا زیادہ کلموں کا مل کر ایک کلمہ ہو جانا بغیر اس کے کہ کوئی جز حرف ہو من غیر یا لفظی ترجمہ دیکھ لیں من غیری حرفیت جز ان بغیر کسی جز کے حرف ہونے کے کہ کوئی جز حرف نہ ہو فلا یردن نجم و بصری علمین لہٰذا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا النجم اور بصری کے ذریعے علمین نہیں اس حال میں کہ یہ علم ہو بھئی ترکیب میں شرط ہے نا علم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے اب دیکھو النجم یاد رکھو نجمن ستارے کو کہتے ہیں نجمن ستارہ لیکن اسی پر علی فلام لے آئے النجم اب یہ نام رکھ دیا ستاروں کے ایک مجموعے کا کس کا نام رکھ دیا ستاروں کے ایک مجموعے کا نام رکھ دیا اور اس کو اردو میں سوریہ کہتے ہیں سوریہ بھی اور پروین بھی تو یہ چھوٹے چھوٹے باری ستارے ہیں اور عرب اس کے ادریے نظر کی تیزی کا امتحان لیتے تھے کہ کس کی نظر تیز ہے اس کو اس میں کتنے ستارے نظر آتے ہیں تو عام آدمی کو اس میں سات ستارے نظر آتے ہیں جو تیز نظر والا ہو اس کو نو تک ستارے نظر آتے ہیں تو اس کو ان نجم کہتے ہیں تو دیکھو ان نجم اس میں بھی ترکیب ہے الف لام حرف ہے اور نجم اسم ہے تو ان دونوں کو ملا کر اس کا نام رکھ دیا لیکن یہ غیر انصراف کا سبب یہ ترکیب نہیں بنے گی نہیں بنے گی ترکیب بھی ہے علمیت بھی ہے لیکن یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گی کیوں نہیں بنے گی کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اس ترکیب کا جز حرف کو نہیں ہونا چاہیے اور ان نجم کے اندر تو الف لام حرف ہے بھئی وَبَصْرِيُن بَصْرِيُن دیکھو بصرا شہر کا نام ہے اور اس کے ساتھ یا نسبت والی ملادی یا حرف ہے تو اب بصریون یہ کسی کا نام رکھ دیا اب ترکیب بھی ہے بصرا لفظ بھی ہے اور یا حرف بھی ہے اور تو ترکیب بھی ہو گئی اور علم بھی ہے لیکن یہ غیر منصرف نہیں کیونکہ ہم نے کیا شرط لگائی تھی وہ ترکیب ایسی ہو جس کے اندر حرف جو ہے اس کا جز نہ ہو بڑی تو کہتے ہیں فَلَا يَرِدُ النَّجْمُ وَبَصْرِيُن عَلَمَيْنِ لہٰذا النَّجم اور بصری اس حال میں کہ یہ علم ہیں ان کا اعتراض وارد نہیں ہوتا شرطہ العلمیت ترکیب کی شرط جو ہے علم ہونا ہے لِيَأْمَنَ مِنَّ الزَّوَالِ بھئی علم ہونے کی شرط کیوں لگائی میں نے آپ کو بتلایا تھا تاکہ وہ ترکیب پکی ہو جائے علم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی اس ترکیب نے کیا کرنا ہے اسم کو انصراف سے نکال کر غیریں انصراف کی طرف لے کر جانا ہے یعنی اسم کو اپنی اصل سے نکالنا ہے اور اس کے لئے قوی سبب چاہیے تو جب یہ ترکیب علم بن جائے گی تو اب یہ ترکیب زوال سے محفوظ ہو گئی اب یہ ترکیب ختم نہیں ہو سکتی آپ دونوں لفظوں کو آپ الہدہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کیا بن چکے ہیں علم بن چکے ہیں اور علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی تو اب اس ترکیب میں قوت آگئی اب جب قوی ہو گئی تو اب یہ غیر انصراف کا سبب بنے گی تو کہتے ہیں شرطہ العلمیت ترکیب کی شرط جو ہے علمیت ہے لِيَأْمَنَ مِنَ الزَّوَالِ تاکہ یہ زوال سے محفوظ ہو جائے فَيَحْصُلُ لَهُ قُوَّةٌ تو اس کو قوت حاصل ہو جائے گی اس ترکیب کو قوت حاصل ہو جائے گی فَيُؤَسِّرُ بِهَا فِي مَنْعِ السَّرْفِ تو اس قوت کی وجہ سے یہ مؤثر ہوگی مَنْعِ السَّرْفِ مَنْعِ السَّرْفِ مَنْلَا يَكُونَ بِعِضَافَتِن اور نیز یہ ترکیب جو ہے اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اضافت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے لِأَنَّ الْإِضَافَةَ تُخْرِجُ الْمُزَافَةِ الَسَّرْفِ اَوْ اِلَا حُکْمِهِ اس لیے کیونکہ اضافت جو ہے وہ نکال دیتی ہے مُزَاف کو الَسَّرْفِ کس کی طرف صرف کی طرف یعنی منصرف ہونے کی طرف اَوْ اِلَا حُکْمِهِ یا صرف کے حکم کی طرف میں نے آپ کو بتلایا آجاتا ہے تو پھر بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی غیر منصرف ہے لیکن کس کے حکم میں ہے منصرف کے حکم میں ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ منصرف کے حکم میں نہیں یہ خود ہی اس وقت منصرف ہو چکا ہے اضافت والی ترکیب بھی نکل گئی بسلن عبداللہ عبداللہ کسی کا نام رکھ دیا گیا اب اس میں ترکیب بھی ہے لفظ عبد الگ ہے لفظ اللہ الگ ہے دونوں کو ملایا اور جوڑ کر کسی کا نام رکھ دیا لیکن اس میں اضافت ہے بھئی اور یہ جو اضافت ہے یہ تو غیر انصرف کے منافی ہے مضاف جو ہے اگر وہ غیر منصرف ہو تو اضافت کے بعد اب وہ کسرہ اس پر آ سکتا ہے اور حالانکہ غیر منصرف پر تو تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتے لیکن اضافت اور علی فلام کے آنے کے بعد پھر غیر منصرف پر بھی کسرہ آ جاتا ہے تو پھر بعض علماء فرماتے ہیں یہ منصرف ہی بن گیا جبکہ بعض فرماتے ہیں منصرف تو ابھی نہیں بنا لیکن منصرف کے حکم میں ہو گیا ہے تو اضافت کیا ہے غیر انصرف کے منافی ہے لہٰذا یہ جو عبداللہ علم ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے کیونکہ شرط پوری نہیں ترکیب بھی ہے علمیت بھی ہے لیکن ہم نے کیا کہا تھا اضافت اور اسناد نہیں ہونا چاہئے اور عبداللہ کے اندر تو اضافت ہے بھئی کہتے ہیں لئن الاضافت تخرج المضاف الاسصرف او الہ حکمہ اس لئے کیونکہ اضافت جو ہے وہ مضاف کو نکال دیتی ہے الاسصرف کس کی طرف صرف یعنی منصرف ہونے کی طرف نکال دیتی ہے یعنی اس کو منصرف بنا دیتی ہے او الہ حکمہ یا منصرف کے حکم کی طرف اس کو نکال دیتی ہے اس پر منصرف والا حکم آ جاتا ہے فَكَيْفَ تُؤَسِّرُ فِي الْمُزَافِ اِلَيْهِ مَا يُزَادُّهُ اَعْنِي مَنْ عَسَّرْفِ دیکھو یہ بعلہ بکہ پہ ذرا نظر رکھو یہ آخر میں مطن میں آیا تھا بعلہ بکہ بعلہ بکہ میں پہلا جز ہے بعل اور دوسرا جز ہے بکہ تو پہلا جز جو ہے وہ ہے مبنی علالفتح بعلہ کیونکہ وہ درمیان میں آ گیا کہاں آ گیا بھئی دیکھو اعراب کلمے کے آخر میں آتا ہے یا درمیان میں آخر میں آتا ہے تو جب بعلہ اور بکہ کو ملا دیا بعلہ کے آخر میں پہلے لام تھا لیکن جب یہ بکہ کے ساتھ جڑ گیا اب لام کہاں آ گیا اب لام درمیان میں آ گیا تو اب اعراب اس لام پر نہیں آئے گا بلکہ کہاں پر آئے گا آخر میں آئے گا تو جب ان دونوں کو جوڑتے ہیں تو آخر میں اعراب آتا ہے وہاں پھر ہم اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں جب مرقب منصرف ہو کیا پڑھتے ہیں غیر منصرف پڑھتے ہیں اب دیکھو یہ جو اضافت ہے بات کس کی چل رہی ہے اضافت کی توجہ ہے اضافت میں کتنے اسم چاہیئے دو ایک کو مضاف کہیں گے دوسرے کو مضافن یہ لے تو یہ اضافت کیا کرتی ہے مضاف کو منصرف بنا دیتی ہے یا منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے توجہ ہے جب اضافت مضاف کو منصرف بنا دیتی ہے یا منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے تو دوسرے جوز کو وہ غیر منصرف بنا دے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی دیکھو نا دو جوز ملیں گے دو جوز ملنے کے بعد اعراب کہاں ظاہر ہوگا دوسرے کے آخر میں دوسرے کے آخر میں تو جب پہلے کو اس نے اضافت نے کیا بنا دیا منصرف بنا دیا یا منصرف کے حکم میں کر دیا تو دوسرے کو وہ غیر منصرف بنا دے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں توجہ پھر دیکھو ترکیب میں دو اسم ملتے ہیں اور پہلے اسم کا آخر مبنی بن جاتا ہے اور دوسرے اسم کے آخر میں غیر انصرف والا اعراب آئے گا جب وہ ترکیب مؤثر ہو کونسا اعراب آئے گا جا ابالا بکو رأیتو بالا بکا مراتو بی بالا بکا اعراب کہاں رہا ہے دوسرے اسم کے آخر میں آ رہا ہے تو اضافت کے اندر بھی دو اسم جڑ گئے جب دو اسم جڑ گئے ہم نے کیا کہا کہ اضافت نہیں ہونی چاہیے وجہ یہ کہ اضافت کیا کرتی ہے اگر مضاف غیر منصرف ہو تو اس کو کیا بنا دیتی ہے منصرف بنا دیتی ہے یا منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے تو دوسرے اسم کے آخر کو تو دوسرے اسم کو وہ غیر منصرف بنا دے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی چیز ہے اضافت پہلے اسم میں کیا اثر کر رہی ہے یا تو اس کو منصرف بنا رہی ہے یا منصرف کے حکم میں کر رہی ہے تو دوسرے میں اس کے مخالف یعنی غیر انصرف والا حکم لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی چیز اضافت ہے ایک ہی چیز ہے اضافت وہ دو مضازاد حکموں کا سبب نہیں بن سکتی اضافت ایک ہی چیز ہے یا تو وہ غیر انصرف کا سبب بنے گی یا انصرف کا سبب بنے گی ایک ہو سکتا ہے نا دونوں کئی کٹھا تو نہیں ہو سکتا انصراف اور غیر انصراف ایک دوسرے کی زد ہیں تو ایک وقت میں یہ ایک کا سبب بن سکتی ہے دونوں کا سبب نہیں بن سکتی تو جب اضافت آئی دو عصم آپس میں جڑے تو مضافت کو اس نے کس حکم میں کر دیا منصرف کر دیا یا منصرف کے حکم میں کر دیا تو دوسرے کے اندر وہ اس کے مخالف حکم یعنی غیر انصراف کو لے آئیے کبھی بھی نہیں ہو سکتا بھئی اسی لئے کہا اس لئے کیونکہ اضافت جو ہے وہ مضاف کو نکال دیتی ہے منصرف ہونے کی طرف یعنی اس کو منصرف بنا دیتی ہے یعنی اس کے حکم کی طرف نکال دیتی ہے یعنی اس پر منصرف والا حکم آ جاتا ہے تو پھر یہ اضافت کیسے مؤثر ہو سکتی ہے مضافلے میں ما اس حکم کا یزاد دو ہو جو اس پہلے حکم کے مخالف ہو اس کے مقابل ہو آعنی منعصرفی یعنی کہ منعصرف پہلے دو عسم ہیں یہ دو عسم ہیں یہ مضاف ہے یہ مضافلے مضاف کے اندر اضافت نے کیا کیا اس کو منصرف بنا دیا یا منصرف کے حکم میں کر دیا تو مضافلے میں وہ غیر انصراف والا حکم لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح تو اضافت ایک ہی چیز دو متضاد حکموں کا سبب بن جائے گی مضاف کو منصرف بنا رہی ہے اور مضافلے کو غیر منصرف بنا دے یہ نہیں ہو سکتا بھئی یہ معنی ہے فَكَيْفَ تُؤَثِّرُ فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ مَا يُزَادُّهُ تو پھر یہ اضافت کیسے مؤثر ہو سکتی ہے مضافلے میں مَا يُزَادُّهُ اس حکم کی جو کہ اس پہلے حکم کے مقابل ہو اس کے مخالف ہو آعنی منعصرفی یعنی کہ منعصرفی پہلے میں صرف على حکم تھا دوسرے میں اس کے مخالف یعنی منعصرف آجا ایسا نہیں ہو سکتا وَلَا إِسْنَادٍ اور إِسْنَاد بھی نہیں ہونا چاہیے لِأَنَّ الْأَعْلَامَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْإِسْنَادِ مِن قَبِيلِ الْمَبْنِيَاتِ اس لیے کیونکہ وہ اعلام جو مشتمل ہوتے ہیں إِسْنَاد پر یعنی وہ نام جو کس پر مشتمل ہوں إِسْنَاد جن کے اندر إِسْنَاد ہو بھئی یاد رکھو دو کلموں میں جب إِسْنَاد ہے تو وہ کیا بن جاتے ہیں مبنی بن جاتے ہیں کیونکہ وہ جملہ بن گیا وہ مبنی بن گئے اس لیے کہا لِأَنَّ الْأَعْلَامَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْإِسْنَادِ مِن قَبِيلِ الْمَبْنِيَاتِ اس لیے کیونکہ وہ اعلام جو إِسْنَاد پر مشتمل ہوتے ہیں وہ مبنیات کی قبیل سے ہوتے ہیں نَحْو تَعَبَّةَ شَرَّن جیسے تَعَبَّةَ شَرَّن تَعَبَّةَ شَرَّن یہ کوئی شخص تھا کہتے ہیں اس نے بغل میں کوئی چیز اٹھائی کسی دوسرے آدمی نے اس کو وہ چیز اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے کہا تَعَبَّةَ شَرَّن تَعَبَّةَ کا معنی ہے کوئی چیز بغل میں اٹھانا کوئی چیز بغل میں اٹھانا یعنی اپنے پہلو پر بازو کے نیچے کوئی چیز اٹھا لینا اس کو کیا کہتے ہیں تَعَبَّةَ اِبِت اِبِت یہ بغل کو کہتے ہیں تَعَبَّةَ کا معنی کوئی چیز بغل میں اٹھا لینا تو اس طرح کوئی آدمی نے کوئی چیز اٹھائی بغل میں دوسرے نے اس کو چیز اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تو کوئی چیز بری چیز ہوگی یا کیا ہوگا تو اس نے کہا اس آدمی نے شر کو بغل میں اٹھا لیا تو بس پھر اس آدمی کا نام ہی یہ پڑ گیا اب دیکھو یہ پورا جملہ ہے اس نے شر کو بغل میں اٹھا لیا یا جیسے اس کی مثال ہدایت انہ میں گزری تھی شابہ قرناہ شابہ کا معنی بالوں کا سفید ہونا قرن منڈھی کو کہتے ہیں بالوں کے جو بال بناتی ہیں عورتیں رسی کی طرح چھوٹیا جو بناتی ہیں تو شابہ قرناہ یہ کوئی عورت تھی اس کے بال سفید ہو گئے تھے اس نے چھوٹیا بنائی ہوئی تھی تو دو چھوٹیا تھی تو کسی نے عورت نے کسی نے کہہ دیا شابہ قرناہ دونوں چھوٹیا اس کی سفید ہو گئی ہیں بس پھر اس کا نام ہی یہ پڑ گیا شابہ قرناہ اس کی دونوں چھوٹیا سفید ہو گئی ہیں تو یہ پورا جملہ ہے یہ مبنی ہے بھئی تو یہ تابتہ شرن جبکہ بعضوں نے کہا تابتہ شرن کے بارے میں یہ کوئی شخص تھا یہ لکڑیاں لینے گیا جنگل میں اور وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کر کے باندھ کر لے کر آیا اپنے بغل میں اٹھا کر لیا لکڑیوں کو گھر میں رکھا بیوی نے جب وہ لکڑیوں کو کھولا تو ان میں سے سامپ نکل آیا تو اس وقت بیوی نے کہا تابتہ شرن کہ اس نے تو شر کو بغل میں اٹھا لیا یعنی سامپ لے آیا تھا تو بس اس آدمی کا نام ہی کیا پڑ گیا تابتہ شرن بھئی تو اب یہ جو تابتہ شرن ہے دیکھو اس کے ذریعے ایک خاص واقعے کی طرف ہی شارہ ہوتا ہے تو اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی اگر تبدیلی کریں گے تو واقعے پر دلالت فوت ہو جائے گی واقعے پر مثلا اب بتا شرن پڑے اگر تو پھر تو شرن فاعل بن جائے گا شر نے بغل میں اٹھا لیا حالانکہ شر نے بغل میں اٹھایا یا اس آدمی نے شر کو بغل میں اٹھایا تھا تو دیکھا تو لہٰذا یہاں اعراب نہیں آسکتا اعراب اگر آیا تو وہ جو خاص واقعے پر دلالت تھی وہ فوت ہو جائے گی وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس لئے جب اعلام میں اسناد ہو تو ان میں تبدیلی نہیں کی جاتی تو کہتے ہیں نَحْوُ تَعَبَّةَ شَرًّا فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي حَالَتِ الْعَلَمِيَتِ اس لئے کیونکہ یہ جو تَعَبَّةَ شَرًّا ہے یہ علمیت کی حالت میں بھی باقی ہے عَلَى مَا کَانَتْ عَلَيْهَا قَبْلَ الْعَلَمِيَتِ اسی حالت پر جس پر یہ علمیت سے پہلے تھا علم بننے سے پہلے جیسے اس عورت نے یا اس آدمی نے کیا کہا تھا تَعَبَّةَ شَرًّا تو علم بننے کے بعد بھی یہ اسی حالت پر باقی رہے گا کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّتْ تَسْمِيَةَ بِحَا اس لئے کیونکہ اس کے ساتھ نام رکھنا اِنَّمَا ہِيَ لِدَلَالَتِهَا اس وجہ سے کہ یہ دلالت کر رہا ہے اَلَا قِصَّتٍ غَرِيبَتٍ ایک انوکھے قصے پر فَلَوْ تَتْرُقُ إِلَيْهَ تَغَيُّرُ تَرَقَيَتْرُقُ کے معنی ہے راستے پر چلنا فَلَوْ تَتْرُقُ إِلَيْهَ تَغَيُّرُ اگر تبدیلی اور تغیر اس کے راستے پر چل پڑے یعنی اگر وہ اس کی طرف راستہ پالے تو ممکن ہے کہ وہ دلالت فوت ہو جائے بھئی دیکھئے جب یہ پورا جملہ کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو یہ کسی خاص واقعے پر دلالت کرتا ہے اگر اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے تبدیلی کا راستہ اس میں کھل جائے پھر تو اس واقعے پر دلالت ممکن ہے فوت ہو جائے یہ اس پر دلالت کرے ہی نہ جیسے میں نے بتایا تَعَبَّتَ شَرُنْ شَرْنِ بَغَلْ مِن اٹھا لیا بھئی وہاں اس آدمی نے شر کو بغل میں اٹھایا تھا یا شر نے اسے بغل میں اٹھایا تھا اس آدمی نے شر کو بغل میں اٹھایا تھا تو یہ سارے واقعے پر وہ دلالت ہی ختم ہو جائے گی تو اس واقعے پر اس کی دلالت ختم ہو جائے گی دوبارہ ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں فَإِنَّا تَسْمِيَةَ بِهَا اِنَّمَا ہِيَ لِدَلَالَتِهَا عَلَى قِصَّتٍ غَرِيبَتٍ اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ نام رکھنا یہ اس لیے ہے کہ یہ دلالت کرتا ہے ایک انوکھے قصے پر فَلَوْ تَتْرُقُ إِلَيْهَ تَغَيُّرُ اگر تغیر راستہ پا لے اس کی طرف يُمْكِنُوا أَن تَفُوتَ تِلْكَ دَلَالَتُ تو ممکن ہے کہ وہ دلالت فوت ہو جائے وَإِذَا قَانَتْ مِن قَبِيلِ الْمَبْنِيَاتِ تو اس قسم کے علام کس قبیل سے ہوتے ہیں مبنیات کی قبیل سے تو کہتے ہیں وَإِذَا قَانَتْ مِن قَبِيلِ الْمَبْنِيَاتِ اور جب یہ مبنیات کی قبیل سے ہے تو كَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِيهَا مَنْعُ السَّرْفِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَحْكَامِ الْمُعْرَبَاتِ تو اس کے اندر اس منع صرف کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے جو معربات کے احکام میں سے ہے غیر منصرف ہونا تو معرب کے احکام میں سے ہے تو جب یہ مبنی ہے تو اس میں غیر انصرف کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے وہ تو معرب کا حکم ہے فَإِنْ قُلْتَكَانَ عَلَى الْمُسَنِّفِ یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے اعتراض یہ کہ انہوں نے کیا کہا اضافت بھی نہیں ہونی چاہیے اور اسناد بھی نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں ایک دو اور شرطیں بھی مصنف کو لگانی چاہیے تھیں ایک تو یہ کہ دوسرا جوز جو ہے وہ سوت نہیں ہونی چاہیے جیسے سیب ویہ سیب ویہ کے اندر یہ جو ویہ ہے یہ صرف آواز ہے سیب یہ سیب کو کہتے ہیں یہ فارسی لفظ ہے اور ویہ یہ صرف آواز ہے اس کا کوئی معنی نہیں اور سیب ویہ یاد رکھو یہ مرکب بینائی ہے سیب ویہی سیب پہلا جوز مبنی علالفتح اور ویہی دوسرا جوز مبنی علالکسرہ تو یہ چاہے فائل بنے مفہول بنے مضافلے بنے ہر حال میں اسی طرح پڑھنا ہے جا انی سیب ویہی رائی تو سیب ویہی مرر تو بی سیب ویہی سیب پہلا جوز مبنی علالفتح اور دوسرا جوز ویہی مبنی علالکسر تو یہ مرکب بینائی ہے بھائی تو اس میں پہلا جوز سیب یہ اسم ہے اور دوسرا جوز ساؤت ہے تو مصنف کو کیا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ دوسرا جوز ساؤت نہیں ہونا چاہیے نیز وہ مرکب حرف عطف کو بھی متضمن نہ ہو اس کے اندر حرف عطف بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے احدہ عشرہ اصل میں کیا تھا احدوں و عشرون یہ وہ حرف عطف اس کے اندر چھپ گیا تو احدہ عشرہ کیا بن گیا مبنی تو جیسے اسناد کی وجہ سے لفظ کیا بن جاتا ہے مبنی جملہ بن گیا مبنی بن گیا اسی طرح یہ ساؤت اس کا جوز بن جائے یا حرف اس کے اندر چھپ جائے تو وہ مرکب بھی کیا ہوتا ہے مرکب بینائی تو ان کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا کہ اسناد بھی نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا جز ساؤت بھی نہیں ہونا چاہیے اور نیز اس مترکیب کے زمن میں کوئی حرف عطف بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ قیدیں بھی ذکر کرنی چاہیے تھیں کہتے ہیں فَإِنْ قُلْتَا اگر آپ یہ کہیں كَانَ عَلَى الْمُسَنِّفِ أَنْ يَقُولَ کہ مُسَنِّف پر لازم تھا کہ وہ یوں کہتے وَأَنْ لَا يَقُونَ الْجُزْءُ السَّانِي مِنَ الْمُرَكَّبِ سَوْتًا کہ جزء ثانی مرکب میں سے جو ہے وہ آواز نہیں ہونا چاہیے وَلَا مُتَظَمِّنًا لِحَرْفِ الْعَطْفِ اور نیز وہ حرف عطف کو بھی متضمن نہیں ہونا چاہیے لیا خروجہ مِثْلُ سِبَوَيْهِ وَنِفْطَوَيْهِ تاکہ سِبَوَيْ اور نِفْطَوَيْ جیسے لفظ نکل جائیں بات سمجھ میں آگئے نِفْطَوَيْ بھی اسی طرح ہے اس میں دوسرا جزء سوت ہے سوت ہے نِفْطَوَيْ بھئی تو نِفْطَوَيْ یہ اس میں بھی دوسرا جزء سوت ہے اور نفط یہ کوئی خاص قسم کا تیل ہے خاص قسم کا روغن ہے اس کا نام ہے بھئی جَانِ نِفْطَوَيْهِ رَأَيْتُو نِفْطَوَيْهِ مَرَرْتُو بھی نِفْطَوَيْهِ تو نفتو ہے یہ اس میں بھی دوسرا جو سوت ہے وَمِسْلُ خَمْسَتَ عَشَرَ وَسِتَّةَ عَشَرَ عَلَمَيْنِ اور اسی طرح خمست عشر اور ستت عشر عَلَمَيْنِ اس حال میں کہ یہ علم ہو تاکہ یہ بھی نکل جائیں یہ بھی نکل جائیں جواب دیں گے جواب دیں گے کہ بھئی آگے مصنف جو ہیں مبنیات ذکر کریں گے وہاں پر وہ ان کے بارے میں بتلائیں گے یہ کیا ہیں یہ سیبوے اور خمست عشرہ وغیرہ مبنی ہیں توجہ ہے آگے مبنیات کی بحثائی کی کتاب میں وہاں پر وہ بتلائیں گے کہ یہ سیبوے اور خمست عشرہ وغیرہ مبنی ہیں توجہ ہے جب وہاں بتا دیا تو اسی پر اقتفاق کر لیا کہ طالب علم کو وہاں پتا چل جائے گا کہ یہ ترکیب غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گی بلکہ یہ تو مبنیات ہیں ہاں اسناد کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ اسناد سے کیا بن جاتا ہے کوئی لفظ مبنی بن جاتا ہے تو اس لئے اس کو یہاں پر ذکر کیا اور باقیوں کو یہاں ذکر نہیں کیا قلنا ہم کہتے ہیں کہ انہو اقتفا فی ذالکہ کہ گویا کہ مصنف نے اقتفا کر لیا اس کے اندر بیما ذکرہو فیما بعدو وہ جو مصنف نے ذکر کیا بعد میں کہ انہوما من قبیل المبنیاتی یہ کس قبیل سے ہیں مبنیات کی قبیل سے ہیں وَأَمَّلْ أَعْلَامُ الْمُشْتَمِلَتُ عَلَى الْإِسْنَادِ اور باقی وہ اعلام جو اسناد پر مشتمل ہیں فَلَمْ يَذْكُرْ بِنَا أَحَا أَصْلًا تو وہ اعلام جو اسناد پر مشتمل ہیں ان کے مبنی ہونے کو مصنف نے پوری کتاب میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا تھا تو اس لئے اس کو پھر یہاں پر ولا اسنادین کی قید کے ذریعے یہاں پر ذکر کر دیا کہ اسناد نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ أَعْلَامُ الْمُشْتَمِلَتُ عَلَى الْإِسْنَادِ اور باقی وہ اعلام جو اسناد پر مشتمل ہیں فَلَمْ يَذْكُرْ بِنَا أَحَا أَصْلًا تو ان کے مبنی ہونے کو مصنف نے سرے سے بیان ہی نہیں کیا فَلِذَلِكَ اَحْتَاجَ إِلَىٰ اِخْرَاجِهَا اس لئے مصنف محتاج ہوئے اس کو نکالنے کے اس لئے انہوں نے والا اسنادین کی قید لگائی تاکہ ان کو نکال دیں مِسْلُ بَعْلَ بَقْقَ جیسے کہ بَعْلَ بَقْقَ فَإِنَّهُ عَلَمٌ لِبَلَّتِن اس لئے کیونکہ یہ ایک شہر کا نام ہے مُرَقَبٌ مِّنْ بَعْلٍ یہ مرَقَب ہے بَعْل سے وَهُوَ اسْمُ السَّانَمِن اور یہ ایک بُتھ کا نام ہے ایک بُتھ تھا جو مشرقین اس کی عبادت کرتے تھے وَبَقْقِن اور نیز یہ مرَقَب ہے کس سے بَقْقُن سے بھئی مِنْ بَعْلٍ بَعْلٍ پر عطف ہے بَقْقِن اس پر مِنْ داخل ہے مجرور ہے یہ بھی مجرور تو یہ مرَقَب ہے بَعْل سے اور بَقْقُن سے وَهُوَ اسْمُسَاحِبِ حَادِهِ الْبَلَّتِ اور وہ اس شہر والے کا نام تھا اس شہر کا کوئی بڑا آدمی تھا اس کا نام بَقْقُن تھا جُعِلَ اسْمًا وَاحِدًا ان دونوں کو ایک اسم بنا دیا گیا مِنْ غَيْرِ اَنْ يُقْصَدَ بَيْنَهُمَا نِسْبَتٌ اِزَافِيَّةٌ اَوْ اسْنَادِيَّةٌ اَوْ غَيْرُهُمَا بغیر اس کے کہ ارادہ کیا جائے کہ ان کے درمیان نسبت اِزافی ہے یا اسنادی ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور نسبت ہے ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نسبت ہے یعنی بَعْلٌ بُدھ کا نام تھا بَقْقُن اسْ آدمی کا نام تھا دونوں کو ملا کر اس شہر کا نام رکھا گیا اور ان دونوں کے درمیان اضافت کا ارادہ نہیں کیا گیا کہ یہ آپس میں مزا مزافلے ہیں اور نہ ہی اسناد کا ارادہ کیا گیا کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے اسناد اور نہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نسبت کا بھی ارادہ نہیں کیا گیا تو ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے بھئی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں مِنْ غَيْرِ اَنْ يُقْصَدَ بَيْنَهُمَا نِسْبَتٌ اِضَافِيَّتٌ اَوْ اِسْنَادِيَّتٌ اَوْ غَيْرُهُمَا بھئی یہ بَعْلٌ اور بَقْقٌ دو لفظوں کو مِلَایا اور جوڑ کر شہر کا نام رکھ دیا گیا تو اس کے اندر ترقیب آ گئی لیکن اس ترقیب میں کسی قسم کی نسبت کا ارادہ نہیں کیا گیا بس دونوں کو ویسے ہی مِلَایا جوڑا اور شہر کا نام رکھ دیا دونوں میں کسی قسم کی نسبت کا ارادہ نہیں کیا گیا نہ تو نسبت اضافی کا ارادہ کیا گیا نہ نسبت اصنادیہ کا نہ اس کے علاوہ کا توجہ ہے یہ ذرا عبارت دیکھو من غیر ان یقصد بینہما نسبت اضافیت بغیر اس کے کن دونوں کے درمیان ارادہ کیا گیا ہو نسبت اضافیہ کا او اصنادیت یا نسبت اصنادیہ کا او غیرہما یا ان دونوں کے علاوہ یہ غیرہما کا ترجمہ عموما عام شروحات والے مانع کے ساتھ کرتے ہیں کس کے ساتھ مانع کے ساتھ کرتے ہیں کہ دیکھو جیسے نسبت اضافی یہ مانع ہے غیر انصراف کا سبب یہ نہیں بنے گی اوپر بتایا نا وَأَلَّا يَقُونَ بِعِضَافَتِمْ وَلَا اسْنادِنْ کہ وہ ترقیب ایسی ہو جو اضافت کے ساتھ بھی نہ ہو اور اصناد کے ساتھ بھی نہ ہو تو معلوم ہوا اضافت اور اصناد والی دونوں نسبتیں غیر انصراف کے منافی ہیں دونوں غیر انصراف کے منافی ہیں تو دیکھو ان دونوں کو ملایا ان دو اسموں کو اور جوڑ کر ایک کر دیا نہ تو اس کے اندر نسبت اضافی کا انہوں نے ارادہ کیا جنہوں نے ان کو جوڑ کر ملایا نہ تو اس میں انہوں نے نسبت اضافی کا ارادہ کیا ہے کہ آپ اس میں مزا مزافل ہیں ہوں ایسا بھی نہیں اور نہ ہی اس کے اندر نسبت اصنادیہ کا ارادہ کیا کہ یہ دونوں آپس میں کیا ہوں مبتدہ خبر ہوں اور نہ ان کے علاوہ کسی اور مانع کا ارادہ کیا غیرہ ماں کا کیا ترجمہ کیا اب علماء نے مانع کا یعنی جیسے نسبت اضافی غیر انصراف کے منافی ہے جیسے نسبت اصنادی یہ غیر انصراف کے منافی ہے تو نہ ان دونوں کا ارادہ کیا نہ کسی اور مانع کا ارادہ کیا تو جب کسی مانع کا ارادہ ہی نہیں کیا تو بالا بکہ کے اندر کوئی منافی غیر انصراف چیز موجود نہیں تو بالا بکہ میں غیر انصراف کے منافی کوئی چیز نہیں ہے جب کوئی چیز نہیں ہے تو یہ غیر منصرف ہے تو یہ ترکیب سبب بنے گی غیر انصراف کا تو یہ بالا بکہ کا لفظ کیا ہے غیر منصرف ایک اس میں ترکیب ہے اور ایک علمیت تو غیر و ہما کا ترجمہ کیا کیا عام شارعین اس کا ترجمہ مانع کے ساتھ کرتے ہیں کہ نسبت اضافی کا بھی ارادہ نہیں کیا گیا نسبت اسنادی کا بھی ارادہ نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ کسی اور مانع کا بھی یہاں ارادہ نہیں کیا گیا لیکن یہ یہاں مناسب نہیں بنتا بھئی بات نسبت کی چل رہی ہے بات کس کی چل رہی ہے نسبت کی چل رہی ہے تو یہاں غیرہما سے بھی نسبت ہی مراد لیں گے کیا مراد لیں گے نسبت ہی مراد لیں گے نسبت یاد رکھو نسبت جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک نسبت تامہ ہے ایک نسبت غیر تامہ ہے نسبت تامہ جس کو ہم اسناد کہتے ہیں جس کی وجہ سے جملہ بن جاتا ہے اور وہ کس کے درمیان ہوتی ہے مثلا مبتدار خبر میں ہے اسی طرح فیل اور اس کے فائل یا نائی فائل کے اندر ہے یہ کیا ہے نسبت تامہ ہے زاربہ زیدن دیکھو زاربہ کا اسناد ہے کس کی طرف زید کی طرف اور یہ پورا جملہ ہے بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے زیدن قائم ان دونوں کے درمیان دیکھو نسبت تامہ ہے قائم ان کا اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف تو یہ نسبت تامہ ہے اور ایک نسبت غیر تامہ ہے جو تام نہیں ہوتی نسبت تو ہوتی ہے لیکن تام نہیں یعنی اس میں بات پوری نہیں ہوتی اور اس کو نسبت تقییدیہ کہتے ہیں قید یقید تقیید کا معنی ہے قید کرنا تو نسبت تقییدیہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے قید بنا دیا جاتا ہے البتہ وہ تام نہیں ہوتی وہ پورا جملہ نہیں ہوتا اور وہ نسبت تقییدیہ کی پھر کئی صورتیں ہیں جیسے مضاف اور مضافلے کے درمیان بھی نسبت تقییدیہ ہے جیسے دیکھو غلام کا لفظ الگ تھا میں نے زید کی طرف اضافت کر دی غلام زیدین اب یہ مضافلے قید بن گیا کس کے لیے غلام کے لیے معلوم ہا ہر غلام مراد نہیں ہے کونسا غلام مراد ہے زید کا غلام مراد ہے تو یہاں دونوں کے درمیان نسبت آگئی غلام کی نسبت کر دی گئی کس کی طرف زید کی طرف کر دی گئی کہ یہ زید کا غلام ہے تو یہ نسبت اضافیہ ہے اور یہ نسبت تقییدیہ ہے مضافلے جو ہوتا ہے وہ قید ہوتا ہے مضاف کے لیے توجہ ہے تو ان دونوں میں نسبت ہے لیکن بات پوری نہیں زید کا غلام دیکھو بات پوری نہیں ہے ہوا وہ چلا گیا ہے آ گیا ہے مر گیا ہے زندہ ہے بات پوری نہیں تو یہ نسبت غیر تامہ ہے اور اس کو نسبت تقییدیہ کہتے ہیں تقییدیہ دو یا ہیں بھئی قید ایو قیدو تقیید تو یہ نسبت تقییدیہ ہے بھئی تو ایک قسم نسبت تقییدیہ کی کیا ہے اضافت والی نسبت نسبت اضافیہ مزاہ مزافلے کے درمیان ہوتی ہے اسی طرح موصوف صفت کے درمیان بھی نسبت ہوتی ہے رجل شجاع بہادر آدمی دیکھو رجلن ہیں موصوف اور شجاعن ہیں اس کی صفت اس شجاعن کی نسبت کی جا رہی ہے رجل کی طرف کس کی طرف رجل کی طرف نسبت کی جا رہی ہے تو یہ نسبت توصیفی ہوئی یہ مرقب توصیفی ہے جس میں موصوف صفت ہوتے ہیں تو یہ نسبت کونسی نسبت توصیفی یہ بھی نسبت تقییدیہ کی قسم ہے دیکھو رجلن موصوف ہے اور شجاعن اس کی صفت ہے اور یہ صفت جو ہے یہ قید ہوا کرتی ہے تو یہ بھی کیا ہے نسبت تقییدیہ ہے اور یہ بھی تو یہ بھی غیر تامہ ہے اسی طرح صفت کے جو سیغیں ہیں ان کی نسبت ہوتی ہے اپنے فائل یا نائی فائل کی طرف دیکھو ذارب ان صفت کا سیغہ ہے اس میں فائل ہے نہ ذارب کوئی ذات ہوگی جو ضرب لگانے والی ہے تو یہ صفت کا سیغہ ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا جیسے فیل کے لیے فائل یا نائی فائل چاہیے اسی طرح صفت کے سیغوں کے لیے بھی کیا چاہیے فائل یا نائی فائل چاہیے تو زاربن کا اسناد ہوگا اور آگے اگر کوئی اس میں ظاہر ہوا تو وہ اس کا فائل بنے گا ورنہ اسی کے اندر ضمیر نکال لیں گے اور اسی طرح مضروبن اس میں مفعول ہے اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے نائی فائل تو آگے اگر کوئی اس میں ظاہر ہوا تو اس کا نائی فائل بنا دیں گے ورنہ اسی کے اندر ضمیر نکال لیں گے اسی طرح مستر کی بھی نسبت ہوتی ہے اپنے فائل کی طرف اپنے فائل یا نائی فائل کی طرف اس کی بھی نسبت ہوتی ہے تو یہ جو نسبتیں ہیں یہ جو صفت کے سیغے کی نسبت ہے اپنے فائل یا اپنے نائی فائل وغیرہ کی طرف یہ بھی نسبت تقیدیہ ہیں کیونکہ اس میں بھی بات پوری نہیں میں نے کہا زار ابن کوئی بات پوری آپ کو سمجھ میں آئی نہیں تو یہ بھی ان میں بھی نسبت ہے تو وہ نسبت تقیدیہ ہے تو دیکھا معلومہ نسبت تقیدیہ کی کئی قسمیں ہو گئیں نسبت اضافیہ بھی ہے نسبت توصیفیہ بھی ہے اور وہ جو نسبت ہے صفت کے سیغے اور اس کے فائل یا نائی فائل کے درمیان اسی طرح مستر کی جو نسبت ہوتی ہے اپنے فائل وغیرہ کی طرف یہ بھی کیا ہے سب نسبت تقیدیہ ہیں تو صاحب جامع فرما رہے ہیں دیکھو کتاب پر من غیر این یقصد بینہما نسبت اضافیت او اسنادیت او غیرہما کہ بغیر اس کے ارادہ کیا گیا ہو ان دونوں کے درمیان یعنی بالن اور بکن کے درمیان کسی ایسی نسبت کا اضافیت جو اضافت والی ہو او اسنادیت یا اسناد والی ہو او غیرہما یا ان کے علاوہ ہو تو معلومہ غیرہماک سے بھی نسبت ہی مراد ہے کیا مراد ہے نہ تو نسبت اضافی کا ارادہ کیا گیا ہے ان دو کے درمیان نہ نسبت اسنادی کا نہ ان کے علاوہ کسی اور نسبت تقیدیہ کا انس میں ارادہ کیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئے ہیں تو میں نے کیا بتلایا حاصل کیا کہ بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ غیر و ہما سے مانع مراد ہے جیسے نسبت اضافی اور اسنادی مانع ہیں اسی طرح کوئی اور بھی مانع ہو ان میں سے کسی کا یہاں ارادہ نہیں کیا گیا لیکن میں نے بتایا کہ مناسب یہ ہے کہ بات نسبت کی چل رہی ہے تو غیر و ہما سے کیا مراد دیا جائے غیر و ہما ان دونوں کے علاوہ ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ان دونوں کے علاوہ معلوم ہو کسی نسبت کی بات چاہ رہی ہے یا یہ دو نسبتیں یا ان کے علاوہ چنانچہ محشی کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ غیر و ہما سے نسبت مراد ہے اور محشی فرماتے ہیں توجہ ہے محشی فرماتے ہیں کہ غیر و ہما کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ صرف یہ دو نسبتیں یہ مانع ہیں اور کوئی نسبت مانع ہی نہیں ہے نسبت اضافیہ اور اسنادیہ یہ تو مانع ہیں یعنی غیر منصرف نہیں بننے دے غیر منصرف کے لیے یہ سبب نہیں بنتی لیکن اور کوئی نسبت اور کوئی نسبت تقیدیہ غیر انصراف سے مانع نہیں ہے لہذا غیر و ہما کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن صاحب جامی صرف یہ یہاں بتلانا چاہتے ہیں کہ بالن اور بکن کو ملایا گیا اور ان میں کسی بھی نسبت کا ارادہ نہیں ہے یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی بھی نسبت نہیں ہے چاہے وہ مانع ہو یا نہ ہو کوئی بھی ان میں نسبت نہیں وہ نسبت جو مانع ہو جیسے اضافیہ اور اسنادیہ وہ بھی اس میں نہیں اور جو مانع نہ ہو کوئی اور نسبت تقیدیہ ہو وہ بھی اس میں نہیں ہے لہذا غیر و ہما کو ذکر کرنا چاہیے تھا صرف وہ صرف وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ بالا بکہ کے درمیان کوئی بھی نسبت نہیں ہے چاہے مانع ہو چاہے غیر مانع ہو کسی قسم کے کوئی نسبت نہیں ہے ان دونوں کو جوڑ کر ایک قسم بنا دیا گیا بغیر کسی نسبت کے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ بالا بکہ اس کے اندر دو سبب کیا ایک علمیت ہے اور ایک ترکیب ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئی